موسیقی نمسکار بہت سواگت ہے آپ کا آپ کے ساتھ میں ہورا مہن شرمہ آپ دیکھ رہے ہیں آپ کی آواز اور آپ کی آواز میں آج بات کریں گے ایک تھالی کی اس تھالی کی جو جنتہ کے لیے خاص طور سے غریب لوگوں کے لیے ایک بڑی راحت لے کر آئی ہے لیکن کانگریس کو لگتا ہے کہ یہ تھالی تو چناؤ والی ہے لیکن اس تھالی کے ساتھ سرکار صرف اٹیر اور باندبگڑ کے اب چناؤ سادھ رہی ہو ایسا نہیں ہے نشانہ تو دوہزار اٹھارہ پر رہے گا اس پر ہم چرچہ کریں گے لیکن اس سے پہلے ایک ریپورٹ آپ کو دکھاتے ہیں یہ بتاتے ہوئے کہ جو خبر ہم آپ کو دکھا رہے ہیں وہ پوری طرح سے وشف اصنیہ ہے یہ جاننے کے لیے اب ہم ہر خبر کو وشف اصنیتہ کی کسوٹی پر کرتے ہیں وشف اصنیتہ کی یہ چار کسوٹیاں ہیں ہمارے سمباد داتا کی موقع پر موجودگی خبروں کے بیبن نشروت خبر پر بششگیوں کی رائے اور خبروں کو آپ تک پہنچانے کے لیے تقنیق کا استعمال ابھی جس خبر کی ہم چرچہ کر رہے ہیں وہ بھی وشف اصنیتہ کی انہی چار کسوٹیوں پر ترکھی گئی ہے مدھی پردیش میں تیرہ سال تک سرکار چلانے کے بعد ضریبوں کو سفتا کھانا مہیا کرانے کے لیے سرکار لے کر آئی ہے دین دیال رسوئی ایک ایسی رسوئی جہاں ملے گی صرف پانچ روپے میں تھالی ایسی تھالی جس میں سب کو بھر پیٹ بھوجن ملے گا گوالیل سے سیم شبرات سنگھ چوہن نے اس یوجنا کی شروعات کی یہ تھالی مدھی پردیش کے ہر زلے میں ملے گی جہاں شہر بڑے ہیں وہاں ایک سے زیادہ دین دیال رسوئی بنائی جائیں گی یوجنا کی شبارم کے موقع پر سیم نے اس تھالی کا مقصد بھی صاف کر دیا وہ پانچ روپے میں بھوجن اتم بھوجن ہو گھڑ برطا پون ہو یہ بھوجن دے گی اپنے طرح کے ایک ایسا پرکل پر جو غریبوں کو مجدوروں کو سستا بھوجن اپلپ کرائے گا رازدھانی بھوپال میں یوجنا کو دھراتل پر اتارنے کے لیے کس طرح کے انتظام ہیں ذرا دیکھئے اور سمجھئے کہ سرکار کتنی گم بھرتا کے ساتھ جنتا کو پانچ روپے میں کھانا اپلپ کروانا چاہتی ہے دو ہزار لوگوں کے بھوجن کا انتظام ہے اور جو روٹی بن رہی ہے اس کی پرکلیا بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں ایک خاص مشین کے ذریعے روٹی بنائی جا رہی ہے اور اس مشین میں شروعات میں یہاں پر ایک آٹا ڈالا جاتا ہے آٹا ڈالنے کے بعد یہ مشینوں سے گزرتے ہوئے یہ الگ الگ حصوں میں پہنچتا ہے اور اس کے بعد یہ روٹیاں تیار ہوتی ہیں روٹیاں یہاں سے نکلنے کے بعد میں اندر جاتی ہے جہاں اندر یہاں سے روٹی جانے کے بعد میں یہ سکھ کر دو تین لیئرز میں بعد میں نکلتی ہیں اور اس کے بعد میں یہ تیار گرمہ گرم روٹیاں ملتی ہیں اور یہ روٹیاں پانچ روپے میں تھالی والی پر پہنچیں گی اور لوگوں کو اپلپ کرائی جائیں گی ویسے تو دین دیال تھالی میں پانچ روپے میں ایک سبزی ایک دال اور چار روٹیوں کا انتظام ہوگا لیکن اگر کوئی ویقتی اس سے زیادہ کھانا کھاتا ہے تو اس سے کوئی اترکت پیسہ نہیں لیا جائے گا یعنی پانچ روپے میں بھر پیٹ بھوجن ملے گا ادھر کانگریس اس یوجنہ کے اوپر ہی سوال اٹھا رہی ہے اس کے پہلے ادھرنی بابویال گھور صاحب جب ستھانی لکھائیوں کے پہواری ممتی تھے انہوں نے رام روٹی تارمب کی تھی نیا بھسیرہ تارمب کیا تھا گریبوں کے رہنے کے لیے آج اس کے حالات کیا ہیں مدیان بھوجن کا پیسہ کھانے والے کون ہیں گریبوں کے موہ سے نمالا چھینکت پی ڈی ایس کا بستہ چار کرنے والے کون لوگ ہیں یہ صرف ایک نرر تھک اور چنائی قوایق کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے کانگریس نے عاروپ لگایا کہ یہ تھالی چناؤی ہے تو بیچے پی نے جواب دیا کہ راجلہ تک دل ہے تو ایسے عاروپ سوابھاوک ہے چناؤ 2018 میں ہے راجلہ تک ہم دل ہیں اس لیے کوئی اس کو اس نظر یہ سے دیکھتا ہے تو دیکھتا رہے لیکن ہمارا ماتر چناؤ ایجنڈا نہیں ہوتا گریب کلیان ہمارا ایجنڈا ہوتا ہے اور سوابھاوک روپ سے چناؤ ایجنڈا آسی بات تو دیتی ہی ہے سستی تھالی اپلپ کروانے والا مجھے پردیش کوئی پہلا راج نہیں ہے اس سے پہلے تمیلناڈو میں اممہ کینٹین اوڈیشا میں اہار یوجنا کافی لوگ پیئے رہی ہیں دلی اور اتر پردیش میں بھی سستی تھالیاں لانچ کی جا چکی ہیں دوسرے پردیشوں میں جہاں یہ یوجنا سفل رہی ہیں وہاں ان یوجناوں کا فائدہ سرکاروں کو ملا ہے ایسے میں سوال کھلا ہوتا ہے کہ شیبرات سنگھ چوہان سرکار کی یہ پانچ روپے کی تھالی کیا چناؤ والی ہے اور سرکار کو تیرہ سال کے بعد یہ خیال کیوں آیا کہ غریب لوگوں کو سفتہ کھانا بھی کھلایا جا سکتا ہے سندیب بھمرکر زی میڈیا بھوپا اور اسی پر چرچہ کرنے کے لیے ایک بہت خاص پینل ہمارے ساتھ جڑا ہوا ہے ڈاکٹر تیش واج پہ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں ادھیاکشہ ناغرے کاپورتے نگم مدیپردیش کے بہت بہت سفاقت ہے ڈاکٹر صاحب آپ کا جے پی دھروپیہ صاحب اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں پروکتہ ہیں مدیپردیش کانگریس کے جے پی دھروپیہ جی بہت بہت سفاقت ہے آپ کا بھی اور بجے داس جی اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں ورشت فترکار ہیں آپ بجے جی آپ کا بھی بہت بہت سفاقت ہے سب سے پہلے واج پیش صاحب سوال آپ سے یہ ہے کیا دوہزار اٹھارہ پلان کرنے کے لیے آپ ابھی دین دیال رسوئی یوجنا پانچ روپے کی تھالی لے کر آئیں دیکھیں مجھے لگتا ہے کہ لوگ تنتر میں جنہ پیکشاہوں اور جنہ کامشاہوں کے اندروپ سرکاریں چلنا چاہیے اور سرکاروں کا کام ہی ہوتا ہے دلوں کا کام سرکار بنانا اور سرکاروں کا کام جلتا ہے کہ آشکتاؤں کو سمجھتے ہوئے اس کا ادھار قدم اٹھانا میں دیکھ رہا تھا آپ کی پیکیج میں بھی تیرہ سال بعد آپ نے بتایا ایک قدم اٹھائے گیا ہے تو پرتیورش کچھ نہ کچھ قدم اٹھائے جاتے ہیں مدیپدیش وہ راجے ہے جو ایک روپے کے لوگ یہ ہوں اور چاول دینے کا سب سے پرثم راجے بھی بنا تھا ایک دن اور مدیپدیش وہی راجے ہے جس نے لادلی لکشمی یوجنا پورے دیش کو دی ہے مدیپدیش وہ راجے ہے جس نے کسانوں کا جو رین پر جو رین ہوتا ہے اس پر جو بیاج ہے اس کو بیاج مکت کیا اور اس کے پسچات مودھ دھن پر بھی دس پرتیشت سبسیڈی دینے والا راجے بنا تو سبھاو ایک ہے کسان کلیار گریب کلیار یہ سرکاروں کا پتھم ایجنڈا ہونا چاہیے اور ہمارے سبھدار میں بھی لکھا گیا ہے کہ سرکار سب سے پہلے انچودے کے لیے ہوتی ہے اور وہی کرنے کا یہ پریاست ہے کہ شہری چیتروں میں خاص طور سے جو پاپولیشن شہر میں جس کا موونگ پاپولیشن بولتے ہیں جو یہاں آتے ہیں کام کرتے ہیں مزدوری کرتے ہیں مریضوں کو دکھانے آتے ہیں کئی آوشکتاؤں کے تحت شہروں میں آتے ہیں ان کے پاس نہ راشنکار ہوتے ہیں نہ گھر ہوتا ہے وہ کبھی کبھی ٹھیرنے کے لیے لوج بھی نہیں ہوا کر دی ہے تو ایسے میں بھوجن کا ابھاؤ نہیں رہنا چاہیے ایک جگہ ہونی چاہیے جہاں وہ ایک نیونتم شلک دے کر پانچ روپے دے کر بھرپیٹ بھوجن کر سکے کیونکہ بھوجن کا ادھکار right to food یہ ایک مانو ادھکار کی شہنی میں بھی آتا ہے تو اس دشاں میں کسی بھی پرکار کے شاسکی یا نجی پریاس یادی ہوتے ہیں تو نہ کول وہ وندنی ہیں بلکہ میں ان کو دیلی پریاس مانتا ہوں کیونکہ منوشے کے بھوجن کے ادھکار کو جو بھی پونڈ کرتا ہے ہمارے ویدوں میں ویدانتک درشن میں بھی اور سبھی دھرموں میں مجھے لگتا ہے پرانسویتہ دی گئی ہے بھوکے کو بھرزن کرانا چاہیے اور سرکار کو تو شنگلان اگری منا چاہیے کسی بھی غریب انسان کو کھانا کھلانا بڑا پاون کام ہوتا ہے اور آپ کھلائیے سستے میں کھلائیے تو آپ کو اس کا فائدہ بھی ملے گا لیکن تیرہ سال کا ذکر اس لیے کیا کیونکہ تمیلناڈو میں یہ یوجنا چلی دلی میں بھی آئی تھی اوڈیشا میں بھی ہے جیسا ہم نے اپنی ریپورٹ میں بھی ذکر کیا اس سے آپ نے کچھ دیر سے سیکھا کیا دیکھیں میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا ہے کہ سب سے پہلے مندھ پدیش 72% پرائیمری سیکٹر ایکنومی ہے تو ہمارے ہاں ایک روپے کلو گے ہوں اور چاول کی روستہ کی گئی کہ سب ہی کو اناج ملے جس سے کہ سب کی رسوئی بنے آج دو سو روپے سے کم قیمت میں پورا راشن اس کا مہینے بھر کا پریوار کا ایک وقتی کو مل جاتا ہے تو یہ بڑی اپلت دی ہے جس پر سرکار کارم کر رہی تھیں اور کانگریس کے پروکتہ نے بھی آپ کو بتایا ہے کہ سمجھ سمجھ پر اس دیشا کی اور اس دیشا میں پریاس ایسا نہیں ہے کہ پہلی بار اس سرکار میں یا دیش میں پہلی بار پریاس ہو رہا ہے تو مجھے لگتا ہے اچھے پریاسوں کا سوڑت ہونا چاہیے ابھی بھی بڑیس کے گرب میں ایسے اچھے پریاس ہوں گے جب آئیں گے تو آپ خود ہی بولیں گے کہ چوبیس سال آپ کی سرکار کو ہو گئے اب آپ کو دھیانا ہے کیا تو یہ تو ہم کو سننا ہی ہے ہمیشہ اب ہم جب بھی کوئی نیا کام کریں گے تو اس کو تو ہم آپ کی شکتاناؤں پر روپ میں لیں گے جب وجہ دازی یہ جو پرانی یوجنہ ہے یا یہ کہیے کہ جن دوسرے راجیوں نے اسی طرح کی یوجنہیں سستی تھالی کی لائے ہیں وہاں کے مکھے منتری بھی بہت لوگ پری ہوئے ان یوجنہوں کے چلتے تو کیا لگ رہا ہے کہ شیورات سنگھ چوہان جی بھی جب پانچ روپے میں کسی کو بھوجن کرائیں گے وہ پانچ روپے میں بھرپیٹ کھانا کھا کے جائے گا تو آشرباد ملے گا اس کا نہیں میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ شیورات جی کو لوگ پریتا پراب کرنے کے لیے پانچ روپے تھالی کی ضرورت نہیں ہے منتر بزیس کے مکھ منتری جہاں تک میں نے دیکھا ہے کہ جتنی بھی یوجنہ انہوں نے لاغو کی ہے اس میں ان کا لقش شپا رہتا ہے کہ وہ گریبوں تک بات پہنچے اور انتیم چھوڑ تک کھلا ہوا آدمی جب کسی یوجنہ کا لاپ پاتا ہے تب ہی ہم مان سکتے ہیں کہ سرکار کی یوجنہ سارتھک ہے میں اس معاملے میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے جو یوجنہ لاغو کی آج یہ دو دن بعد بھی کر سکتے تھے دو دن بعد کرتے نو تاریخ کے بعد کرتے تو ساید کانگریس کے ساتھیوں کو یہ موقع نہیں ملتا کہ وہ اسے چناؤے مددہ بناتے لیکن اس میں آج سب سے جو اہم ضروری بات ہے وہ یہ ہے کہ یوجنہ تو لاغو ہو گئی اب اس یوجنہ کے کریانمن میں جو کمیہ آتی ہیں اس کی ضوابداری تیہ کرنے کا معاملہ حالانکہ کلیکٹروں کو دیا گیا ہے لیکن یہ چونکہ سرکار کے اس طرح کا معاملہ ہے اور صرف سرکاری عملے سے یہ کام ہوگا نہیں اس لئے انجیو یا گھر سرکاری سنسائیں مل کر اس کام کو انجام دے گی اس میں بھی اچھی بات ہے اور جہاں تک اس یوجنہ کے آنے سے جو ایک پرماؤ جا رہا ہے جو ایک سندیج جا رہا ہے وہ ایسا لگتا ہے کہ رام راجی کی جو پرکلبنا بھاجپا کی ہے اس کو اب وہ مدپردیس سے ہی لاغو کرنا چاہتے ہیں آپ دیکھیں گے کچھ دنوں بعد مدپردیس کے سانسات بھاجپا سانسٹ اور دوسرے جو راجی ہیں وہاں بھی یہ یوجنہ لاغو کرنے کا پریاست شروع ہو جائے گا جے پہ دنوں پیان صاحب کیا کہیں گے اور اس یوجنہ کو میں تو سن رہاں اور سننے کے بعد میں ایسا لگ رہا ہے کہ صحیح سننے اور بھلنے بہت سا لگ رہا ہے پانس پہ کتھانی بھل پیٹ گوجن اچھا ہے کہ ان لوگوں کو گوجن ملے لیکن کس یوجنہ کی گھترا ذہی صاحب ہے کہ راجی نے قدیش ہے آج ساتھ تاریخ اچھلا پرچاس ساتھ پرگاہ گھترا کی اسے کی مطاریخ کو دوڑ دے گے بہترگر اور مٹیش میں یہ چوانی فائدہ لے سکے رٹی آئی رائے ٹو فور اس سارے کے سارے کس نے دیئے یوکی بھرگر سارے پارٹی نے دیئے کروٹی نہیں دی لیکن میں بھائی آپ سے ریمیت پر کرنا چاہتا ہوں فرضی بھارا کرتا ہے کام سے بھار دیتا ہے پارٹی کے پاس ایک روٹے کا چوک گیاو کی بات کرتے ہیں بھو بھی کے سرکار نے دیا ہماری اپی سرکار نے دیا جتنی یوجنہیں بناتے ہیں صرف کارگی بناتے ہیں دکھات بھی بناتے ہیں صرف سستے لوگ پرداشت کرنے بناتے ہیں ساٹھ زاد پریبار گریبی ریخات سے دیچہ ہے اس مدر پرداشت کے اندر میرے پاس بتا پائیں گے کتنی یوجنہ چلائیں گے کتنی لوگ کھانا دیں گے دو آزار لوگوں کو دیں گے سارے کساری بھٹا چاہت چلے گا سارے کساری اسی یوجنہ ہیں وہ کہاں بس ہے نا گلت بات گلت بات کوئی اورڈرافٹ نہیں لیا ہے گلت بول رہے ہیں آپ گلت بول رہے ہیں آپ دیر لاکھ کروڑ کا ہمارا بجٹ ہے کیسی بات کر رہے ہیں آپ کس نے کہاں اورڈرافٹ لیا ہے اب آپ سننا سننا کے گلت بات بولنا شروع کر دیا گریب کے تھالی موری لگ رہی ہیں آپ کو کسی بات بھرکار بھوجن کرائے تو تکلیف ہو رہی ہے آپ کو بتائیے آپ کو بھی چار روٹییں دینا چاہیے آپ نے کامریس مکشالے سے نکل کر آنا چاہیے مدد کرنا چاہیے اس میں جا کریں گے آپ سب نکھاوہ کر رہے ہیں گلت بول رہا ہے ابھی یہ کام آپ لوگوں کو کر لینا چاہیے تھا دو لاکھ بند کے چابیاں دی جا چکی ہیں دنوپیا جی دنوپیا جی رام جی مجھے بڑا دھوڑ ہو رہا ہے دنوپیا جی دنوپیا جی دنوپیا جی دنوپیا جی دنوپیا جی مجھے بڑا دھوڑ ہو رہا ہے دنوپیا جی مجھے بڑا دھوڑ ہو رہا ہے دنوپیہ جی آپ خویم کھانا چاہتے ہیں دوسروں کو نہیں کھلانا چاہتے ہیں جی جا جی سب کچھ کھا گئے آپ دلی کو کنی دے نمجھا میں تو یہ کہنا چاہوں گا میں تو یہ کہنا چاہوں گا اچھی عوضہ کی شروعات میں آنوچنا نہیں ہونی تھی ایک تو بہتر کے چناف کے بات آپ کو کرنا تا ہے میں تو بولا ہوں کسی میں عدیت سے عجنا شروع ہوں لیکن گریب سے پیٹنے اس بہت سے میں پوری تہا سیمت ہوں یہ بانگا ہوں گا اچھیر کے بعد ہوں کیے لائیسی جنل سب آجہ تیران سکراؤ کی دور پر لوگوں کو کہنا ہے اور حالت یہ ہے کہ ان کو اس طرح کا بہتر چاہر ہے کراپر ہے بچہ بریس کو پھرنے نمبر ایک اچھے دو دکھتے پر ایک جب آپ ادار پر میں مزکر اللہ سکرانہ تبریس کا ہوں پہلے میں سے آپ کچھ میں نہیں ثابت کر پائے کول بھاچھڑ دیتے ہیں منچ سے بھاچھڑ دیتے ہیں اچھے دکھاتے ہیں چناؤ آتا ہے تو سندیا جی کیوں دلیت کے گھر روٹی کھاتے ہیں وہ بیوار ہے وہ بیوار ہے اور سبرائید بھی دلیتوں کو پانا کھلائیں سبرائید کیا مارا اس کے ساتھ بیویاں کہتے ہیں کیا حالت ہے جب جب چناؤ آتے ہیں تو سندیا جلیت کے گھر جو جاتے ہیں سندیا جی دلیت کے گھر کیوں جاتے ہیں بتا دو دو سب کو بتا دو بھائی ہر سرکار سرکار کسی کے ہو کانگریس کے ہو بیجے پی کے ہو جب بھی وہ آتی ہے تو اپنی یوجنہ گریبوں کے حط میں لاغو کرتی ہے ایسی ستی میں جب کوئی یوجنہ آئی ہے جب کوئی یوجنہ آئی ہے تو اس کا حطہ جانا ہے میں تو کہتا ہوں کانگریس کے حطہ جانا چاہیے کہ اس کا تیانون ٹھیک ہو رہا ہے نہیں ہو رہا ہے آپ گریبوں کے دشمن ہیں آپ گریبوں کے دشمن ہیں آپ ان کو راج سے پھارے ہیں اس بات سے میں سہمت ہو جانوپیہ جی جو کہہ رہے ہیں آپ کی دو دن بات کرتے ہیں ان کو وڈ بیک دیکھتے ہیں سندیا جی جب چناؤ آتے ہیں تو ایک پھٹے جاتا ہے بھگو آتا ہے یہ دلیت کے آنے جا کر کموٹ لگاتے ہیں خواہ کے دے جاتے ہیں بھگو آتے ہیں سوچالے نہیں مونا چاہتے ہیں سوچالے نہیں ہونا چاہیے بھگو آتے ہیں بھگو آتے ہیں بھگو آتے ہیں رامدی جب جب بھگو آتا کے ساتھ کھڑی ہوگی کانگریس ایسے ہی بھوکل آئیں گے ایسے ہی بھوکل آئیں گے ایسے ہی بھوکل آئیں گے مرمنا کو بچانا کیا بری بات ہے اور پھر ہم مائز کریں گے اور وہ سوال یہ ہے کوریان مہین کو لے کر کانگریس کا سوال ہے انہیں یہ بھروسہ نہیں ہے کہ بی جے پی جو یوجنا لے کر آئی ہے اس کو لمبے وقت تک جاری رکھے گی یا بھروسہ دیتے ہیں کہ کھانا لگاتار ملے گا اور ہسٹی کوالٹی کا ملے گا کانگریس کو سوائم پر بھروسہ نہیں ہے کیونکہ کانگریس اپنی سرکار کے دوران ایسی ہوجناوں کو نہیں چلا پائے جب ہم ایک روپے کلو گیہوں کی ہوجنا کو پچھلے دس سال سے چلا رہے ہیں رام جی تو ابھی کیسے نہیں ہوگا دو لاکھ مقام بنا کر ہم چادیہ دے چکے ہیں لوگوں کو کریان من جو ہے کریان من جو بڑا مددہ ہے کریان من سب سے بڑا مددہ ہے اس کا جواب سبی جیتے ہو دینا کی آپ تتست رہیے دو لاکھ مکام چامیاں دی جا چکی ہیں یہ آپ کو بھی پتا ہے بہت اچھے سے آپ کی اکمار میں چھپ چکا ہے اور یہاں پر روٹیاں دی جا رہی ہیں روز دی نیوز جا ہے ہر جلا کے اندر پر دیکھیں ہم تو تیار ہیں ہماری سکھٹنی کریے لیکن گریب کی تھالی کے دشمن منپن نہیں ہے بھئیہ یہ کیسی بات ہے یہ کامر ہو جانا آپ کی ضرور ہیں آپ کی ضرور ہیں آپ سب سے مہمانوں کا ہمارے ساتھ اس چرچہ میں جڑنے کے لیے کریان من ایک بڑا مددہ رہے گا کیونکہ آت سے اس یوجنا کی شروعات ہوئی ہے اور یہ تھالی کس روپ میں کس طرح سے لگاتار دی جاتی ہے اس طرح ہماری بھی نگاہ رہے گی جو لوگ کھائیں گے ان کی تو نگاہ رہے گی وہ سوال بھی پوچھیں گے اگر کوئی دکت ہوگی اور اگر اچھی طرح سے انہیں کھانا ملتا رہا تو اس کا فائدہ بھی سرکار کو نشت روپ سے ملے گا ایک چھوٹا سا بریک ملے رہے آپ کی آواز جاری ہے پرائے جکھیں پمپلز رنکلز مٹائیں موسیرائز گروئنگ سکن پائیں ہترناک کیمیکل سے اپنی پوچھا کو بچائیں پوچھا آپ ریال پروٹ جوز ریال پلز اور سنو تو اپنے دل کی لکس کوزی موسیقی